ہلو گیس سال آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا اکٹوبر میں جو اجزام نائس کا ہونے والا تھا وہ کب ہوگا جی ہاں اسی طریقے کے سوال اور اسی طریقے کے کوششنز بار بار نائس کے سٹوڈنٹس میرے فون پر پوچھ رہے ہیں اور ان کا پوچھنا بھی جائز ہے اور ان کو جواب ملتا ہے کہ آپ اپنے سٹیڈی سینٹر میں پتہ کریے سٹوڈنٹ جو ہے سٹیڈی سینٹر پہنچ رہا ہے سٹیڈی سینٹر میں جا رہا ہے سٹیڈی سینٹر والے بول رہے ہیں ہمارے پاس ابھی کوئی نوٹیسکیشن نہیں آیا آپ ریجنل سینٹر میں جا کے بتا جائیں سٹوڈنٹ ریجنل سینٹر کو ڈھولتا ہے اسے گھر سے دور بھی ہوتا ہے کئی باروں کال کرتا ہے ریجنل سینٹر میں کال نہیں اٹھایا جا رہا ہے پھر وہ جو ہے کئی سے ٹائم نکال کے ریجنل سینٹر پہنچتا ہے ریجنل سینٹر میں پتا کرتا ہے سر ہمارے اگزام کب ہو لے ہیں تو ریجنل سینٹر بولتا ہے ابھی تک ہم کو نوائیڈا ہیڈ آفیس سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن یا کوئی سوچنا پر آپ نہیں ہوئی ہے جب کوئی سوچنا آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے ابھی ہمارے پاس کوئی سوچنا نہیں ہے آپ چاہیں تو ہیڈ آفیس سے پتا کر سکتے ہیں اب سٹوڈنٹ یا تو ٹال فری نمبر پر ہیڈ آفیس کال کرتا ہے یا پھر اگر وہ نوائیڈا کے آس پاس کی چھتر کے سٹوڈنٹ ہے تو وہ کسی بندبست کر کے کیسے بھی کر کے ہیڈ آفیس سے پہنچتا ہے اور ہیڈ آفیس سے پہنچنے پر جب اس کو اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا ہے اور اسے بھار سے ہی بیلڈنگ کے بھار سے ہی جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی کوئی بھی اگزام نہیں ہو رہے ہیں اور ابھی اس کی ہم کو بھی کوئی سوچنا نہیں ہے جب جو کوئی سوچنا ملے گی تو ہم آپ کو جرور بتائیں گے اور یہاں تک کی ہم نے تو کسی ادھگاری سے بات کری اور ایک عجیب و گریب آنسر وہاں پر سننے کو ملا جب ہم نے پوچھا کہ اگزام کب ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے بولا بابا ہی جانے سب کی من کی بات اب اس لائم کو میں نے اپنے ٹیگل تھم نیل میں بھی ڈال دیا کہ بابا ہی جانے سب کی من کی بات چونکہ آج چلے ایک ویبسری چل رہی ہے انٹرنیٹ پر اس پر دکھایا جا رہا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا ہے جب کسی پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو ایک ہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ بابا ہی جانے سب کی بات اب یہاں پر بابا کون ہے اور کیا اس کی من کی بات ہے یہ سب جاننے کے لئے آج کا یہ ویڈیو پورے اینڈ تک دیکھئے تو ساید کچھ حل تک آپ کی جو ہے سمجھتیاں کے سمجھتان میں یہاں پہ کر پاؤں گا تو چلیے سٹوڈنٹ بینے سمجھت گوائے میں جو ہے آج آپ کو اس پورے ویڈیو میں آج کی یہ ڈیٹیل بتاتا ہوں نمشکار میں ہوں دیپاک سنگھ دسائن اور بی سی آئی سی گرو جی چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے پہلی بار آج بات کرتے ہیں کہ این آئیس کے اکٹوبر کے اگزام کب ہونے ہیں تو میں سٹوڈنٹ آپ کو بزاؤں اب بھی بھی سیم بہت ہوں کہ اب بھی بھی یہاں پر بلکل چپ چاپ اور شانتی سے بیٹھا ہے این آئیس جہاں ایک طرف جو ہیں ہمارے این آئیس کے سٹوڈنٹس کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ پڑھائی کریں یا نہ کریں کیوں کیونکہ آپ کوئی انفرمیشن نہیں دے رہے ہو اور ابھی سینیریو کیا تھا اکٹوبر میں اگزام ہونے تے ہوئے اکٹوبر میں نہیں ہوئے نومبر میں اگزام ہونے تے ہو رہے اور ابھی جو آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نومبر میں بھی کوئی اگزام نہیں ہونے والا ہے اور جیسے کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دلی میں کورونا کی قیسز اور زیادہ بڑھ گئے ہیں تو میری خیال سے یہاں پر منترہ لے اور زیادہ سیریس ہو جائے گا اس بات کو لے کے کیونکہ سکولز ابھی کھل نہیں رہے ہیں اور دوسرا چیز یہاں پر جہاں تک میرا ماننا ہے سائے دسمبر میں بھی اگزام نہ ہو تو یعنی کہ اکٹوبر میں بھی اگزام نہیں ہو رہا ہے نومبر میں بھی نہیں ہو رہا ہے اور دسمبر میں بھی نہیں ہو رہا ہے تو سال خراب ہونا تے ہو گیا ہے ان سٹوڈنٹس کا جو امید باتیں بیٹے تھے نومبر میں اگزام دے کے وہ اپنے آگے کریئر کو آگے لے کے جائیں گے اور آگے کے کچھ کورسز کریں گے لیکن ابھی جو ہے سب کچھ کروس میں جارا رہا ہے nothing کیوں کیوں ایسا نومبر میں چھپ بیٹھا ہے کیوں نہیں اپنی کوئی نوٹمیکیشن لے کر آ رہا ہے آس تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور نومبر میں ایس ایسے more than five lakh سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس وقت نیس پہ نربل کر رہے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ جنہوں نے نیس اسٹریم بلک میں ایڈمیشن لے تھا فریش ایڈمیشن تھا اکٹوبر میں اگزام ہونے سے نہیں ہو رہے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ on ڈیمان اگزام کے لیے ریشتریشن لے کے بیٹھے تھے اور ایک سبجیک پینڈنگ ہے دو سبجیک پینڈنگ ہے ان کے اگزام نہیں ہوئے بہت سے سٹوڈنٹ جو سی بی ایس میں یا ایڈر بورڈ میں فیل ہوئے تھے اور اس امبید کے ساتھ انہوں نے ایس میں ایس لیا کی سائد ہم اپنا سال بچا پائیں گے اور اکٹوبر میں اگزام دیکھے ڈسمبر تک ہمارے پاس آ جائے گی لیکن یہاں پر ابھی یہ ہو رہا ہے سب کچھ ڈاکومنٹ سب مٹ کر دی لیکن اگزام کا کہیں پہ بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تو اب کیا ہوگا تو میرا ماننا یہ سٹوڈنٹ اب سمیح دوبارہ سے آگے آئے جو پشلے سال ہم نے مارچ کے ڈائم تک کر تھا اس وقت بھی اگزی ہو تھا جب اپریل 2020 میں کوویڈ کی ویڈ سے اگزام نہیں ہوا تو این آئیس نے بہت سمیح کرتے ہو دیکھ لائک ضرور کرا کر جب بھی آپ لائک کر گے تو یوٹیوب کا اس ویڈیو کو اور ویور تک بھی پہنچ آئے گا شیئر کر ہوگے تو بھی ان لوگوں تک پہنچے گا جو نائیس سے ریلیٹیڈ لوگ ہے اور ہماری اور آپ کی بات ان تک پہنچ پہنچ آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی اس بات کو آگے پہنچ ہوگا کیوں پہنچ ہوگی ہے کیونکہ اب وہ سمی آگیا ہے جب تک ہم انتظار کر رہے تھے کہ نائیس کوئی ڈیٹ لے گر آئے گا کوئی ڈیٹ گوشت کر گا اور ہم اس ڈیٹ میں اگزام دیں گے میرے ساتھ تو بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے جڑے ہیں جو بیچارے اپنے آرمی میں ہیں یا پھر جو ہے جو میں ہیں وہ چھٹی لے کر اکٹوبر نومبر میں آئے تھے لیکن اگزام نہیں ہونے کے قارن ان کی چھٹیاں بھی ختم ہوگئی اور واپس سے لگے ہیں ان کے ہاں پر اب بات یہ آرہی ہے کہ سال خراب ہونے والا ہے اگر ڈیسمبر تک اگزام نہیں ہوا تو ہنگر پرسنٹ یہ ہمارا ائر خراب ہو جائے گا تو اس سٹویشن سے بچنے کے لئے اب ہم سب کو ایک ہونے کے لئے ہم سب کو ایک ہی طریقے کا پرسن یہاں پرسن بنا ہے اور جب بھی یونیٹی میں پرسن بنتا ہے سرکار ضرور بات سنتی ہے اور میں چاہوں گا یہاں پر کہ یہ ویڈیو ان ادھیکاریوں تک منترالیوں تک پہنچے اور وہ سمجھے اس بات کو کتنے سارے سٹوڈنٹ جو اس پرسنٹ موڈ کریئر ہوگا اور اگر نیر بل ہے تو یہ سال تو ہمارا چلا گیا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے تو میں آپ سب سے ان روڈ کرتا سٹوڈنٹ کسی بورڈ کی وجہ سے یا کلی کاران برسوں سے وہ اپنا سال نہیں خراب ہونے دینا جاتا اور بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے بہت اچھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ساری پیکٹیکل فائل بنا دی ہیں انہوں نے اپنے سارے اگزام کے تیاری کر انڈیا اور صرف سٹوڈنٹ لیڈی ہیں اور اگر نائس یہ بولتا ہے کہ نائس کے سٹوڈنٹ جو ہے اگزام سے ڈرتے ہیں اور اگزام سے گھدراتے ہیں اگر نائس چاہے سارے سٹوڈنٹ اگزام دینے کے لئے تیار ہیں لیکن یا تو اگزام کرائیں اور اگر اگزام نہیں نہیں ہوگی کیونکہ جب بھی کوئی بھی منترال لے کوئی بھی منسٹر جو ہے ڈی سی لیتا ہے تو میری کھال سے یو ورک کو دیکھتے ہوئے کریئر کو دیکھتے ہوئے وہ اس جلد سے جل لیں کی نائس کے یا تو اگزام کرائیں اگزام نہیں تو کوئی آپشن لے کرائیں ایکشن نہیں ہے تو last yes promote کر دیجئے کر دیجئے promote کوئی فرق نہیں بڑھتا تی ای میں سممیٹ کرائے سٹوڈنٹ میں یا اس کے ادھر پاس سبجیکٹ کے بیس اس پر کر دیجئے ان سٹوڈنٹ کو promote کریے اور جو ہے ایک نینڈے لے کے سامنے آئی ہے ادھر کوئی بھی سٹوڈنٹ کیونکہ کسی بھی سٹوڈنٹ کی بھاگے بات آئے گی تو وہ گھر سے بھاہ نکلے گا اور کہیں نہ کہیں پہ اپنے حق کے لئے جہاں تک ہو سکے کسی بھی روپ میں اپنے ادھکار کو پرابت کرنے کے لئے آگے کی لڑائی لڑے گا پلیس آپ پرموٹ کر دی گئے اور کوئی چارہ نہیں ہے اور سٹوڈنٹ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو کومنٹ باکس پر مینشن کریئے یا ہم آپ کے ساتھ ہیں سر اور ہم سب مل کر ایک دوبارہ سے جب ہم نے لاز ٹھائن جیسے کر تھا اسی ڈائیب ایک میں نہیں میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سب یہ مل کر آپ کی جو بھی اذیکار ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو یہ سٹوڈنٹ آج کا میرا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ ہو تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور جلدی آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کر آوں گا تب تب کے لئے بائے بائے دھنے واد جائے